اسلام علیکم دوستو یہ فوکل پوائنٹ کے حوالے سے آپ کو بتانے لگا ہوں اس ڈش کو میں نے آپ کو ٹھیک کرنا پہلے سی کھا دیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسی ڈش ہے جو اندھیری کی وجہ سے گر گئی ہے اور اس کا فوکل پوائنٹ وہ پہلے والا نہیں رہا وہ رہتا بھی نہیں ہے گرنے سے کسی بھی ڈش کا فوکل پوائنٹ درست نہیں رہتا اور جب تک آپ فوکل پوائنٹ ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ کی وہ ڈش آپ کو کوالٹی سیگنل جسے کہتے ہیں کوالٹی سیگنل نہیں دے گی بہت کم سیگنل ہوں گے اوپر دائیں کارڈر میں دیکھیں چیزوں کو ریکیپ کرتے ہیں ریکیپ کر لیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا یہ والے سراخ اور اسی طرح سے یہ والے سراخ اور اس راڑ کا سراخ یہ تینوں راڑ جو ہیں ان کے سراخ کا فاصلہ آپ اس میں برابر ہونا چاہیے یعنی یہ آگے پیچھے نہ ہو اب اگر اس راڑ کے اس کے سرے سے دشکے وہ سراخ دیکھیں وہاں سے یہاں تک اور ہم لائیں گے تو یہ بلکل برابر فاصلہ ہے یہاں سے یہاں تک برابر ہے اور وہاں سے وہاں تک برابر ہے عموماً تین راڑز ہی استعمال ہوتے ہیں کسی دشکے ٹھیک ہو گیا اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیڈ ہارن ہوتا ہے ان کے بھی بلکل اسی طرح سے سراخ برابر ہونے چاہیے اب یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک یہ بلکل تینوں جب وہ برابر ہوں گے تو پھر اس کا جو سینٹر ہے بلکل ٹھیک نکلے گا اب اونچا نیچا اس کا میں بتا دیتا ہوں اس میں فرق آ سکتا لیکن آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اور ٹھیک کرنے کا یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ راڑ کھول کے دشک کو الٹا لٹا دینا ہے اس کے کناروں پر آپ نے آہستہ چاہ چلنا ہے تین سے چار سو چکر آپ نے پورے کرنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فرش جو ہے وہ بلکل برابر ہو اس کے پاس آپ نے اس کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب میں آپ کو فوکل پوائنٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے تین سراخ لگانے ہیں جیسے وہ فیکٹری والے لگاتے ہیں ان کے کوئی سراخ نہیں ٹھیک ہوتے ٹھیک ہے انہوں نے تو بس بیچنے کے لیے تیار کی سراخ لگائے اور کسی بات کا خیال نہیں رکھتے آپ نے خیال رکھنا ہے ایک میں نے یہاں پر لگوایا تھا آپ سے ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں بنے لگوایا سکتے اگر قریب سے میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں اس کا ایک سراخ یہ ہے ایک میں یہ رواڈ ہے اور ایک یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے نیچے یعنی تین تین سراخ میں نے لگوایا تھے وہ اس مقصد کے لیے لگوایا تھے کہ اگر آپ کا فوکل پوائنٹ یہ جسے ہم کہتے ہیں یہاں سے سینٹر ڈش کا ٹھیک ہے اور یہاں فیڈ ہرن تک جو ہماری انشائی ہوتی ہے ہائٹ جسے کہتے ہیں وہ اس کو ہم فوکل پوائنٹ کہتے ہیں اس کا درست نہ لازمی ہے نہیں تو آپ کے سگنل نہیں آنگے میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بلکل اس بات پر یقین کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اب میں موبائل جی ایم سکرین پر یہ سگنل کھولتا ہوں تو اس وقت جو ہماری ڈش ہے یہ سیٹ ہے مناکو سیٹ پر جہاں پر یہ سولہ سپورٹس وغیرہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کی سگنل کھولٹی چیک کرا دیتا ہوں حالانکہ ہم ڈش کے سامنے کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی پی یہ ٹی پی آپ کو نظر آ رہی ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہاں پر دوپ زیادہ ہے اس کو ذرا سائے میں لے جاتے ہیں اس آئے میں رکھ کر آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ چیزیں کلیر ہونا چاہیے اچھا یہ دیکھیں میں فوکل کوئنٹ کے حوالے سے یہ جو ٹی پی لگی ہوئی ہے یہ ہے دس ست پینسٹھ تیس ہزار ہوریزنٹل کی اس کی آپ چیک کر لے کہ آپ کوئی ایک سگنل نہیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو سیٹلائٹ ہے وہ نیٹر سپورٹس والی اب میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہم اس موبائل کو تو یہی رکھتے ہیں ہو جائے گا کہ اس کے سگنل آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں یہ آپ ٹی پی کو دیکھ لیں اچھی طرح یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ چکے ہیں تو اب میں آپ کو ڈش کا یہ چیک کرواتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس کا فوکل پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے کرنا ہے کیا ہے یہ جہاں پر ہمارے راڑ لگے ہوئے ہیں اب اس کو ہم نے انچا لے کے جانا ہے تھوڑا اندر بار نکال لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے مجھے یہ میں جیسے جیسے نکال رہا ہوں سگنل کوالٹی بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اب میں اس کو نیچے لے کے گیا ہوں تو ایک سگنل نہیں ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس طرف سے اس کو میں نے یہ اوپر نکالا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے اب یہ آل موسٹ جو ہے مارا فیڈ آرم یہ بالکل اوپر آ چکا ہے لاسٹ پر ٹھیک ہے سگنل میں آپ کو اس کے چیک کروا دیتا ہوں کہ کتنے اس کا واقعی سگنل آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں یہ ہم موبائل کے پاس جاتے ہیں میں وہیں پر موبائل چھوڑا آیا تھا سائے میں یہ دیکھیں آگے سے بھی ہم ہٹ گئے ہیں ایک سگنل نہیں تھا صرف فیڈ آرم کو اوپر کرنے کی وجہ سے میں اس کا بزر بند کر لوں شور بڑھا آ رہا ہے یہ آپ سگنل دیکھیں وہی ٹی پی ہے اور اس کے اب سگنل دیکھیں پہلے ایک نہیں تھا چونکہ اس کا جو فیڈ آئے فوکل پوائنٹ تھا وہ ایڈجسٹ کرنے والا تھا اب ہمارا جو میں نے یہ لگایا ہے فیڈ آرم کے ساتھ یہ جو روڈ ہوتا ہے سلور کا وہ اس کو بالکل مجھے اوپر سرے پر لانا پڑا تب جا کر میری یہ ایلین بھی جو ہے اس نے ورک کیا ہے تو اب میں آپ کو یہاں سے دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ چکے ہیں سگنل کوالٹی اب یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ کو نظر آرہا دوب کی وجہ تشاہرہا یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بالکل اوپر آگیا ہے تو اب ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے وہ جو سراخ میں نے آپ سے لگوائے تھے آپ نے سراخ لگانے ہیں وہ سراخ اب اس کو ہم نکالیں گے راڑ کو اس سراخ سے یہ آگے ایک میں نے لگوائے تھا یہاں سے میں آپ کو اگر دکھا سکوں یہ والا تو اس میں ہم اس کو لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا انچ ڈیڑھ انچ ہمارا یہ جو فیڈ آرن ہے یہ فیڈ آرن یہ اوپر آ جائے گا اور یہ تینوں کے کرنے اسی طرح سے یعنی اندر والے جتنے سراخ ہیں تینوں راڑ کے اس میں ہم لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا فیڈ آرن جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اور اوپر آنے سے یہ ہمارا اس طرح سے اگر ہم نیچے بھی کر لیں گے تو یہ بالکل ایکوریٹ اس کا جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا سگنل کوالٹی آ جائے گی اس کا یہ مقصد ہے کیونکہ اگر آپ فراخ لگا لیں گے تو آپ کو نئے رارز نہیں بنانے پڑیں گے اگر آپ کی یہ والا فیڈ ہارن یہ زیادہ انچا ہے تو آپ اس کو بہر والے فراخ کی طرف لائیں گے اگر یہ نیچہ ہے جیسا کہ یہاں پر یہ نیچہ ہے تو مجھے یہ اوپر لانا پڑا تو میں نے کیا کرنا ہے اس کو لمبائی دینے کے لئے تاکہ یہاں سے یہاں تک ہمارا فاصلہ تھوڑا سا انچ ڈیڑھ انچ اوپر ہو جائے تو میں اس رارڈ کو یہاں سے اس سراخ میں لگاؤں گا اور اسی طرح سے اس کو اندر والے میں یعنی جتنے ہمارے اندر والے سراخ ان میں لگے تو اس طرح سے فیڈ ہارن کو اڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو سگنل کوالٹی ہے وہ بہتر ہو سکے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے سراخ جس طرح میں نے بتایا تھا ان کو لگا لینا ہے ڈرل سے لگانے ہے سراخ اس بات کا خیال رکھنا ہے ڈرل سے آپ سراخ لگائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا فیڈ ہارن کی ہائٹ کم ہے اس کو زیادہ چاہیے تو پھر آپ اس سراخ کے مطابق اپنے رارڈ کو اڈجسٹ کر لیں گے آپ کو رارڈ نہیں بدلنے پڑیں گے اگر آپ کا فیڈ ہارن زیادہ انچا ہے آپ نے نیچہ کرنا ہے تو بہر والے سراخ کی طرف تینوں ہرارڈ کو لگائیں گے اور اگر آپ کا جو فیڈ ہارن وہ نیچہ ہے تو پھر آپ اندر والے لگائیں گے تو لاسٹ پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں موسیقا موسیقا